نمشکار دوستو آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر سوار کرتے ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ڈی ٹیپل ایس پی پوست کورڈ 44 سلس 21 کی ایکسپیکٹر کٹ آف کے والے میں یہ آپ کا پوست کورڈ ہے زیونیر سیکریٹریر ایسسٹینٹ کی تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ مائے کے لاس میں آ سکتا ہے اور آپ اپنے ٹیپنگ ٹیس کی تیاری شروع کر دیں تو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ کون سے لوگ منلاب کتنا اسکور آپ کا سیف ہے جس سے کہ آپ اپنے ٹیپنگ ٹیس کی تیاری پورے فل فوکس کے حصہ شروع کر سکیں کہ ہاں میرا تو سیلیکشن ہونا ہی ہونا ہے اور مجھے ٹیپنے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو مجھے تو اپنے تیاری شروع کر دینے چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو اس ویڈیو کے بعد آپ سب ہی لوگ اپنے ٹیپنگ ٹیس کی تیاری شروع کر دوں گے کیونکہ آپ کو ذہن سوائے صرف دو اور تین دول سے لے کر تین مہینے کا ٹیم ہے آپ کے پاس میں آپ کو ملزمن ٹیم بتا رہی ہوں دوستو ٹھیک ہے تو چلی ہم کٹ اف کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جنرل category wise تو ایکسام لیبل تو آپ کو پہتا ہے آپ کا ایزی ٹو موڈریٹ تھا بس آپ کا جی کی تھوڑا ڈیفیکلٹ لیبل کا پایا گیا ہے ادر ویس آپ کا ریزنگ میں سب ایزی ٹو موڈریٹ لیبل کا تھا ٹھیک ہے تو اس کی کٹ اف جو ہے وہ تھوڑی ملزب ہائی جانے کی چانسز تو چلے ہی جاتے ہیں تو پھر چلیے کٹ اف کی طرف چلتے ہیں تو فرسلی ہم جنرل کی بات کر لیں تو جنرل میں آپ کی کٹ اف جانے کے جنرل میں آپ کی کٹ اف چاہے گی ون سیونٹی فائف ٹو ون سیونٹی ایک ٹھیک ہے اور پلیس میں آپ سے بول رہی ہوں اس کٹ اف کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے ٹائپنگ ٹیس کی تیاری شروع کر دو گے اور سیکنڈ ہے او بی سی ون سیونٹی ٹو ون سیونٹی فائف اور نیکسٹ ہے آپ کا ٹو ون سیونٹی ٹو ون سیونٹی ٹری اگلا ہے آپ کا ایس سی ٹو ون سیونٹی فائف ٹو ون سیونٹی فائف اور اگلا ہے ایس سی ٹو ون سیونٹی فائف ٹو ون سیونٹی ٹھیک ہے یہ آپ کا ایکسپیکٹیٹ کٹ اف ہے تو دوستو اگر جن کے اس سے مطلب پانچ نمبر کم آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے ٹائپنگ ٹیس کی تیاری شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ ٹائپنگ ٹیس کی تیاری اگر آپ ایک گھنٹہ بھی دو گئی تو اس میں آپ کا لوس نہیں ہونے والا اور ایکزام جو آپ کی ہوتے ہیں لگ بگ سب ہی ایکزام میں ٹائپنگ ٹیکس مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو آگے ہیلپ کرے گا اور آپ کی ایکپریسی بڑھائے گا ٹھیک ہے کوئی بھی چیز اگر آپ کرتے ہو تو وہ آپ کو ورث مطلب آگے آپ کو لوٹا کر اس کا فل ضرور ملتا ہے کبھی بھی آپ کا ٹائم ویس نہیں جاتا اگر آپ کسی جو ٹائم دے رہے ہو تو اس کا جو پروفٹ ہے آپ کو ضرور ملتا ہے کبھی نہ کبھی اس بات کو دھیان میں رکھئے ٹھیک ہے کبھی بھی یہ میں سوچئے کہ نہیں میں اس پر ٹائم ویس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تیاری کر رہے ہو تو کہیں نہ کہیں کام آئے گی آئے گی اور کبھی اور سیلیکشن ہوگا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو کٹ آف تو دیکھ لی اب اس کٹ آف کے حساب سے جن کے مرس آ رہے ہیں وہ اپنے ٹائپنگ ٹیس میں لگ جائیں جیسے ہی ریزلٹ آئے گا اس کے ایک مہینے بعد ہی ٹائپنگ ٹیس کی ڈیٹ آ جائے اس کے ایک مہینے بعد ہی ٹائپنگ ٹیس کی ڈیٹ ہوگی پھر دینے جانا ٹائپنگ ٹیس اس لئے ابھی اسے ٹائپنگ ٹیس کی پیاری کرو تاکہ جو ایکزام آئے تک تک آپ بلکل فری ہو چاہو کہ میرا تو پورا پرفیکٹ ہے ٹائپنگ ٹیس اور بلکل ایکزام آئے تک اپنی انکریز کر لو کیونکہ وہاں پر پریشر الگ ہوتا ہے ایکزام ہول میں اور جہاں گھر پر پریشر کچھ نہیں ہوتا ہم ایزلی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اموکریس میں بھی ہی ہوتا ہے یہاں پر پیپر کر لیتے ہیں آرہم سے لیکن وہاں ایکزام ہول میں ٹائم کم پڑ جاتا ہے اس لئے پیٹس اسے ساپ سے کرو کہ وہاں یہاں پر اپنی جو ایکیوریسی اسے 35 ورڈ پر منٹ تو 40 ورڈ پر منٹ لے کر چلو ٹھیک ہے اپنی ایکیوریسی بڑھا ہو ٹھیک ہے تب بھی تھوڑا اس کو اچھا کر پاؤ گے اور ایکزام کالیفیک کر پاؤ گے اور ایک بات دھیان لگنا ٹائپنگ ٹیس کے بعد سیدھے زورب ہے تو اس لئے اسے تھوڑی اچھے سے اور پھورا مائنسیٹ کر کر تیاری کی جائے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ انفرمیشن دینی تھی کوئی اور حیلت ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا ہم ترنت آپ کی حیلت کریں گے دوستو اس ویڈیو میں ہمیں انفرمیشن دینی تھی ویڈیو پسند آئی ہو تا ویڈیو کو لائک کریں جا سیدھا شیئر کریں اور کسی پرکار کی اپ ڈیٹ چانلنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر ہم سے جڑ جائیں تیاری کی جائیں گے